اور دوسرا اگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے افسر دیا کمال دو تین منٹ جب آپ نے افسر دیا ہے تو اس صحیح بات ہی کہنا چاہوں گا کہ ان چھنوں میں ان چیزوں کو بھی میں اگرہ پروبہ کہنا چاہوں گا جس بجلی کی بات انہوں نے کہی ہے ہم نے مکہ منتری جی کو سنا ہے حال کے دنوں میں کہ ہم نے ریکارڈز قائم کیا ہے سچ ریکارڈز آپ نے قائم کیا ہے کہ کئی گاؤں میں ہم نے بجلی پہنچا دیا بھائی بجلی کے تار سے بول نہیں جلے گا بجلی جلے گا پاور سے بول جلے گا پاور سے ہم پاور تو نہیں جنریٹ کر پائے اور ہمیں بتایا کہ یہ سرکار پانچ برسوں میں ایک میگا وارٹ بجلی پیدا کیا ہوتی ہے ایک میگا وارٹ جس کو دیہاتی بھاسام کہتا ہے ایک ستاک بجلی آپ نے پیدا کیا ہوتی ہے بجلی چھونے کے تار چھونے سے کرنٹ لگتا تھا اب گریبوں کو بجلی کے بل چھونے سے کرنٹ لگتا یہ استحادی بن گئی ہے پورے راجب ہے میں آگلے پروے وقت یہی کہنا چاہوں گا اس احتیاسک شرمے کہ آپ کم سے کم اتنی تو گھوٹ دے گا ان گریبوں کا کسانوں کا جو بجلی کے بل کے بوش سے دبا ہوا ہے ان کی بجلی کی بل کی معافی ہو جائے آپ اگر چناؤں میں ہی جا رہے ہیں آپ ہی کو بھوٹ دے گا گھوٹ نہ کیجئے لوگوں کے بجلی بل کی معافی کیجئے کیونکہ سب چیز تو چناؤں کو دھیان میں ہی رکھے کر رہے ہیں اس کو بھی چناؤں کو دھیان میں رکھے کر دیجئے اور تیسری جو کہہ رہے ہیں جنجاتی چھاتروں کو ہم بڑھاوا دے رہے ہیں اگر جنجاتی چھاتروں کو بڑھاوا دے رہے ہیں دکش مہدے آپ دبا ہیں آپ تو خود پروپیسر ہیں بتائیے جو بی ایٹ کرنے والے آدھیباسی چھات جن کو پہلے پچاس ہزار روپیہ لگتا تھا فی آج دو لاکھ روپیہ لگ رہا دکش مہدے پہلے پچاس ہزار ان کو اشتہپن ملتا تھا آج پندے ہزار ملتا ہے فی آپ نے دو لاکھ کر دیا اور اشتہپن گھٹا کے پندے ہزار کر دیا اس اتھیاسی چھڑ میں میں آگرپور میں کہنا چاہاں گا کہ ان چھاتروں کے جو آپ نے کٹو دی کی ہے ان جنجاتی چھاتروں کا دلیتوں کا پیچھوں کا اس کو پھر سے ایک بار گھوشنا کیجئے اس اتھیاس کے پندے میں یہ کھنڈ بھی جھوٹے گا تو پھر سے ایک بار چار چاند لگے گا ان چند سجھاؤں کو میں دینا چاہتا ہوں آپ کو اور ایک سجھا اور یہ بھی کہ جو بار بار آپ کہتے رہے بار بار اس چھتر کی جنتہ کی مانگ رہی ہے جھارکنڈ کا جو آوازی کا پروپورسٹ نیت ہے ہم سب کئی سدشوں نے اٹھایا کئی ان کے لوگ بھی اٹھاتے رہے کہ بھئی ہمارے جو وی سی کی جس کی سنکھیا ہے یہاں کم سے کم جاتے جاتے تو ستائیس پرتیشت اس کے آرکشن کو کر دیجی یا بھی دھیاس گبار رہے گا کہ مہنی مکہ منتری رکبر جی نے نئے بھابن میں نئی گھوشنا کی کہ پیچھوک آرکشن اس پردیش میں ستائیس پرتیشت ہو گیا یہ کچھ میرا تھا کہ یہاں گر یہ چند چیزیں گر ہو جائے اور چوتھی یہاں آگرہ پروپورک کہ جس پرکار سے ایک کل پردھان منتری جی نے کہا کہ بھئی ہم نے اس پردیشمہ کر کے کسان پینسن یوجنہ کی گھوشنا پھر بیپسائک پینسن یوجنہ کی گھوشنا کئی راج اس میں ویچار کر رہا ہے کہ پینسن میں لگنے والی جو پریمیم ہے کیونکہ وہ عمر کے حساب سے پریمیم ان کے تیہ ہوں گے کہ کتنی لمبائی تک آپ دیتے ہیں ان کے پیسے تب آپ کو پینسن ملیں گے کئی راجسرکاریں اس پر ویچار کر رہے ہیں کہ پریمیم راجسرکاروں بھرے گی آپ بھی بھرئے ان کے راجسرکاروں کسانوں کے پریمیم کو ان بیعکاریوں کے پریمیم کو جو انہیں دینا پڑے گا یہ اگر گھوشنا ہے ہوتا ہمیں لگتا ہے کہ اس بھون کے جو پہلے ستر ہیں اس کے ادھگاپر میں چار چاند لگے گا اور ادھیکش مہدے شرکاروں بنتی ہیں یوجنہیں چلتی ہیں مانیہ پردیب جی آسان کو آپ کا سر یو کیا پیچھا ہے بلکل ایک منٹ ادھیکش مہد ہے آپ نے افسر دیا ہم تو بولنے کے لیے نہیں آئے تو سننے کے لیے آئے تھے آپ نے ہی کہا کہ بولیئے بولنا بھی ہے پڑا سننا بھی ہے نہیں یوجنہیں چلتی ہے سرکاریں آتی ہیں کانگریس کی سرکارتی اندرہ آواز چلائی پھر اس کا نام بدل کر کے ابھی پردان منٹری آواز یوجنہ ہوا اس میں ایک لاکھ پچیس ملتا تھا مہگائی کے حساب سے آپ دھائی لاکھ دیکھتے ہو میں کہنے کا مطلب نہیں ہے یوجنہ یہ تو چلے گی سرکار رہے گی تو یوجنہ نہیں چلتی ایسی بات نہیں لیکن یوجنہ کتنا پربابی ہے کتنا ایفیکٹیب ہے نہیں کہ دو یوجنہ کو دھارن دینا چاہتا ہے ہم بڑے گرب سے کہتے ہیں کہ یہ پردیس اوڈی اپ ہو گیا دل پر ہاتھ رکھے کوئی بتا ہمیں کہ سچ میں یہ پردیس اوڈی اپ ہو گیا لوگ باہر اب نہیں جاتے میدان سوج کے لیے سچ یہ نہیں ہے دیکھ مہدے تو یہ کتنا پربابی ہے آپ کی یوجنہ اس کا ملیانکن جنتا کرتی ہے اور دوسرا ادھارن جو ہم نے دیکھا کہ گینیز بک میں نام گیا اس جھار کھن کا کاؤسل وکاس کے نام پر جو روزگار میں ہے چھبیس ہزار لوگوں کو ہمیں لگتا ہے گینیز بک میں لکھنے والے لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ چھبیس ہزار میں کتنے لوگ لوٹ کے جلدی آگئے وہ بھی گینیز بک میں جاتا کہ جو چھبیس ہزار گیا ہے اس میں سے بیس ہزار لوگ واپس آگے اس کا سربے کھرا کے تو سرکار سار مسامنے رکھی آپ دیکھ مہدے کہ وہ لپ لپ بھی گینانے سے نہیں ہوگا اور یوجنہیں چلانے سے نہیں ہوگا جنتا کو اس کو کتنا لاکھ ہوتا ہے جنتا اس سے کتنی لاکھن بیت ہوتی ہے اور میں تبھی ان سے آکرہ پروفہ کہنا چاہوں گا کہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں ان باتوں کا جو سندرب ہے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ سہتھیاسک چھن میں آپ ان چیزوں پر گاؤر کرتے ہوئے اس سندرب میں اگر آپ کی گھوشنائیں ہو ہمیں لگتا ہے کہ اور چاند لگے گا اور انت میں کبھل اتنا کہتے ہوئے کہ جو بات پہلے اٹھی ہے کہ آج تھوڑا ادھوڑا لگتا ہے ٹھیک ہے پرتیپکش کے نیتا نہیں ہے ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ستہ پکش کو چاہیے تھا کہ جو تروٹیاں رہی تھی جو کمیاں رہی تھی ان تروٹیاں اور کمیاں کو دور کر کے پرتیپکش کے نیتا کو بھی آگرہ پروبک بلانا چاہیے تھا اگر وہ آگرہ پروبک آتے تب پرتیپکش کے نیتا کہا جاتا کہ آپ نہیں آئے ان تروٹیوں کو کیا کہ یہ سدن ہاں اور نہ دوروں سے چلتا ہے نہ پتش میں کچھ لوگ ہے کچھ نہیں ہے اس لئے ان تمام بندوں کو گوھر کرتے ہوئے آپ سے اتنا ہی آگرہ ہوگا کہ یہ اتھیاسک چن ہے ہم سب اس کے گواں بنے ہیں آنے والے دنوں میں جنتا فیصلہ کرے گی جنتا کے فیصلے پر پھر اگلا سدن آئے گا اور ہم ان آباتوں کو آگے بڑھائیں گے اور انہی چند سبتوں کے ساتھ پھر سے ایک بار تمام صدرسوں کو میری شک کامنا ہے آپ کو دھنیباد سرکار کو بھی شک کامنا ہے اور دھنیباد دھنیباد